یہ سندھ کے اندر کوئی پیر مٹھو ہے یا پتہ نہیں میاں مٹھو جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہاں جو ہندو لڑکی ہیں ان کو اغوا کر کے انہوں بائی فورس مسلمان کر کے تو مسلمان لڑکوں کے شادی شادی کر دی جائے ہم خبر سنتے ہیں کہ لڑکی ہندو لڑکی کو مذہب چینج مذہب چینج کروا دیا گیا لڑکیوں کو ہی کیوں مذہب چینج کروایا جاتے ہیں ہندو لڑکوں کو پھر کنورٹ کرنے کے پاس مسلمان لڑکی دینا کوئی اتنا سان نہیں نہ ہوگا لیکن ہندو لڑکی کو پکڑ کے مسلمان کر کے کسی مسلمان کے ساتھ بیعہ دینا تو وہ تو ان کے وہ ہے کہ جنت میں انہوں نے دس اور گھر بنا لی ہیں اس قسم کی سوچ ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ون وے ٹریفک ہی ہوتی ہے ہمیں صرف میں نے نہیں جنرل ائر مارشل اصغر خان کی کتاب ہے وہاں سے آپ دیکھ لیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ چاروں جنگیں ہم نے شروع کی ہیں اور اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو ائر مارشل جو تھے جنہوں نے پاکستان کی ائر فورس بنائی تھی یہ ان کا بیان ہے جنرل ائر مارشل نور خان کا ہے کہ سکسٹی فائیو کی جنگ شروع کرنے کے تیسرے دن ہمارے پاس سپیر پارٹس نہیں تھے تو ہمیں بھاگنا پڑا کبھی چین کے پاس کبھی انڈونیسیا کے پاس کہ ہمیں ہماری مدد کریں اور وہ کہہ رہے تھے کہ جب انہوں نے سکسٹی فائیو کی بار کی ہے تو ائر فورس کو بتائی نہیں ہے کارگل میں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا ہماری فوج تو ہے ہی نہیں بالکل اور یہ تو مجاہدین تو مجھے انڈین آفیسر تھے بریگیڈیر نائر انہوں نے کہا یار ہمارے لیے مسئلہ ہو گیا کہ یہ ڈیڈ بوڈیز پڑی تھیں تو ہم کریں کیا کیونکہ پاکستان was not claiming them تو پھر ہمارے یونٹس جو ہیں مسلمان ابھی بھی ہیں فوج میں انڈین کئی جگہ کے کئی یونٹی مسلمانوں کے ہیں تو وہاں سے ہم نے مولوی بلا کے جنال پاکستان میں ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ انڈیا میں ہومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے انڈیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے لیکن پاکستان میں جو منارٹیز ہیں خاص طور پہ ہندو کمیونٹیز ہیں اس کے اوپر سر آپ کیا نظر رکھتے ہیں ان کی جو کنڈیشن ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کم از کم جب تک میں فالو کرتا رہا ہوں ہر سال اسٹیٹ آف ہیومن رائٹس کے ایک والیوم پبلش کرتے تھے اب وہ محل آن لائن ہے جس میں مائنورٹیز کے اوپر جو جو حملے ہوتے ہیں جو جو قانون بنتے ہیں جو ان کے خلاف ہے وہ آپ کو سارا ڈیٹا وہاں سے مل جائے گا اور انہوں نے اور باقی لوگوں کا کی یہ ہے کہ جو پاکستان کے ہندو ہیں وہ آلماس آل آف دیم آر ان آہ سندھ پروبنس بہت اکہ دکہ آپ کو یہ مل جائیں گے لاہور میں یا آہ پندہ دادن خان میں میں نے سنایا ایک فیملی ہے ایک ایک دو دو تو یہ سندھ کے اندر کوئی پیر مٹھو ہے یا پتہ نہیں آئی ڈونٹ نوو ہو میاں مٹھو میاں مٹھو جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہاں جو ہندو لڑکی ہیں ان کو اغوا کر کے انہیں بائی فورس مسلمان کر کے تو مسلمان لڑکوں کے ساتھ شادی اُڈکی کر دی جائے جو میں نے سنا ہے کہ آہ کہ بلاول بھٹو صاحب شاید کوئی قانون لارے ہیں اس کے خلاف کیا وہ قانون آیا ہے یا نہیں یا یہ صرف ایک خبر تھی اس پہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں پاکستان کے باہر ہوں لیکن نہ صرف پاکستان میں ہندووں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے ہماری جو کرسٹن کمیونٹی ہے ایک کمزور کمیونٹی ہے لارجلی ان کے ساتھ بھی بہت غیر انسانی برطاہ ہوتا ہے اور پھر وہ ایک گروپ ہے احمدی یا قادیانی جن کے اوپر بھی حملے ہمار سنتے رہے ہیں ہزارہ شیعہ ہیں جن کے اوپر بھی حملے ہوتے رہتے ہیں تو پاکستان کا ریکارڈ جہاں تک مائنورٹیز کا تعلق ہے انتہائی آہ شرمناک and it should be condemned without any reservations سر یہاں پہ دو سوال اٹھتے ہیں ایک میرے جیسا سٹوڈنٹ ہے جب آپ نے یہ بات کی ایک سوال یہ ہے کہ mostly ہم خبر سنتے ہیں کہ لڑکی ہندو لڑکی کو مذہب چینج فورسفلی مذہب چینج کروا دیا گیا لڑکیوں کو ہی کیوں mostly مذہب چینج کروایا جاتا ہے مطلب let's suppose ایک ان کی اگر ایک mentality ہے جی ہم نے اسلام کو پھیلانا ہے ہم نے اس طریقے سے تو لڑکے جو دوسرے ایج کے لوگ ہیں انہیں کیوں نہیں مطلب جو تین ایجر لڑکیاں ہیں انہی کو کیوں mostly مذہب چینج کروایا جا رہا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی myth ہے کوئی logic ہے ان کے مطلب mind کے مطابق نہیں اپنا ہندو لڑکوں کو پھر convert کرنے کے پاس مسلمان لڑکی دینا کوئی اتنا سان نہیں نہ ہوگا لیکن ہندو لڑکی کو پکڑ کے مسلمان کر کے کسی مسلمان کے ساتھ بیعہ دینا تو وہ تو ان کے وہ ہے کہ جنت میں انہوں نے دس اور گھر بنا لی ہیں اس قسم کی سوچ ہے ٹھیک ہو گیا سر مجھے یہ بتائیں انڈو پارک history کو لے کر جو آپ کی proper مطلب research ہے اور پھر آپ نے اس کے اوپر بہت سے ایسی چیزیں لکھی بھی اور بہت اکثر آپ اپنا تجزیہ دیتے ہیں مجھے یہ بتائیں partition کی اگر بات کریں 1947 کی اگر بات کریں تو کیا یہ decision بہتر تھا آج کے ٹائم میں 2023 میں اگر دیکھیں پاکستان کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کیا وہ مقصد پاکستان کی پبلک پاکستان کے ادارے یا پاکستان کی گورنمنٹ کو پورا ہوتا نظر آ رہا ہے یا ایک flop scene نظر آ رہا ہے میں نے تو اپنی جو اگر آپ نے میری جنہ علی کتاب پڑھی ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے جی سار تو میں نے شوٹی کہ پاکستان without vision ایک سوچ کے کہ کیسا ملک ہوگا تو بنائی نہیں گیا ساری جنہ صاحب کی جو قابلیت ایزا لائر تھی کہ ایسی آرگومنٹس جھونٹی جائیں جس سے کہا جائے کہ ہندو اور مسلمان کبھی امن سے ایک ملک میں نہیں رہ سکتے اور جاتے جاتے انگریزوں کے ساتھ انگریزوں کو بھی سمجھ آگئی کہ اس پاکستان کو بنانے کے بعد ہم اس علاقے میں اپنا ایک فوٹ ہولڈ رکھیں گے اور اسی فوٹ ہولڈ کو انہوں نے پھر سوویٹ یونین کے خلاف جب یہ آہ افغان جہاد ہوا ہے تو پاکستان کو استعمال کی ہے میری میری دو دو تین کتابیں ہیں وہ ایک کے بعد دوسری پڑھ لی جائیں جی جی تو اور کوئی فیصلہ نہیں بلکل سر آپ نے جو جناہ جناہ والی بک کا آپ نے ذکر کیا اس میں آپ نے سکسیس اور فیلئر کے بارے میں بھی بات کی ہے تو فیلئر کے حوالے سے اگر بات کریں پاکستان بننے کا مقصد یہ تھا کہ ایسی ریاست بنائی جہاں پہ مسلمان اپنی مرضی سے پریکٹیس کر سکیں اور دو قومی نظریہ کی بنیاد یہ تھی کہ ہندو اور مسلم کبھی اکٹھے رہ نہیں سکتے لیکن جیسے ہی پاکستان بنتا ہے تو قائد عظم کی طرف سے سپیچ آتی ہے کہ یہ ایسی ریاست ہے جہاں پہ مذہب کا کوئی لنک نہیں ہے یہاں ہندو بھی ازاد ہے یہاں پہ مسلم بھی ازاد ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے اگر برس گیر میں اگر ہندوستان میں یعنی پارٹیشن سے پہلے ہندو مسلم کٹھے نہیں رہ سکتے تھے تو پھر پاکستان بننے کے بعد ہندو مسلم پاکستان میں اسی پاکستان میں کیسے کٹھے رہ سکتے تھے محمد علی جناح نے کبھی لوجک کے بنیاد پہ نہ کبھی کوئی کتاب پڑھی یا فلسفے کی نہ ورلڈ ہسٹری کو پڑھا ہے جیسا موقع ویسی بات کر دی اور کبھی ایک بھی ان کا لانگ آرٹیکل مجھے دکھا دو تو ہماری بات جو کرنے والی ہے ختم ہو جاتی ہے یہ اتنا بڑا جو ان کا وہ امج بنایا گیا ہے اسی کو اب وہ لوگ کوئشن کر رہے ہیں کیونکہ سج کیا ہے کہ نہ کبھی کتاب پڑھی نہ کسی چیز کا کوئی علم ہے سوائے کہ کوٹ روم میں کیسے ججوں کو یا میجسٹریٹ کو انفرنس کیا جائے بائی کلیور آرگومنٹس ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ آپ نے بنا لیا نا مسلمانوں کو بچانے کے لیے ملک تو اسی ملک میں سے پھر جو مجورٹی مسلمانوں کی تھی اپنا بنگولیوں کی ان کو آپ نے ملٹری ایکشن کر کے اپنے سے الگ کروانے کرنے کی وہ سیاست کی اور اب بلوچوں کے ساتھ جھگڑا اور یہ جو نورس ویسٹ فرنٹیر ٹرائبل ایریا میں سنے طالبان پھر نمودار ہو گئے ہیں اور بریل بھی سننی دیوبندی سننی پہلے دن سے ہے تو کونسا وہ مسلمان امہ تھی جس کے اندر محبت اور سالیڈیریٹی تھی پہلے دن سے نہیں تھی اور اب تو آپ ہر روز ویڈیو ان کے دیکھ لیں علماء کے باتیں کرتے ہوئے تو بات ختم ہو جاتی ہے میں نے تو یہ کہایا کہ جناس صاحب نے کبھی اور وہ جو گیارہ اگستالی سپیچ ہے اس کی بھی میں نے پوری انیلسس کی ہے یہ سپیچ صرف انڈین گورنمنٹ کو یہ کہنے کے لیے کہ آپ وہاں سے پینتیس ملین مسلمان نہ نکالیں ہم یہاں پہ ہندووں اور سکھوں کا خیال رکھیں گے حقیقت میں ہم نے ہندووں اور سکھوں کا خیال بلکل نہیں رکھا ورنہ اکیس فیصد عبادی ویسٹ پاکستان کی جو آج کا پاکستان ہے وہ ہندو سکھ ہوتی وہ ڈیسیمبر نائنٹین فورٹی سیون میں ون پوائنٹ سکھ پرسنٹ ہو چکی تھی تو یہ ہے حقیقت پاکستان کی اور پھر جو یہ بلیسمنی لاو اور یہ حدود لاوز یار یہ بیسویں اکیسویں صدی کے تقاضوں کے مطابق آپ ایک میڈیول سوچ واپس لے کے آ رہے ہیں آپ نے اپنی سوسائیٹی کا اپنے لوگوں کا ستیاناس کی ہے اور اسلام کا نام لے کے جو لوٹ مار ہمارے یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ انکلوڈڈ سب نے کی ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر آئی ایم ایف کی لون ملے گی تو آپ دیکھیں گے دبائی کے اندر پراپٹیز کے ریٹ بڑھ جائیں گے یہ تو عام باتیں میں سن رہا ہوں ساری دنیا کے اندر تو یہ ایک لوٹ مار فورٹی سیون میں بھی ہوئی تھی ہندو سکھ پراپٹیز کی اور اس کے بعد انہوں نے سٹیٹ کے ذریعے عوام کے جو حقوق ہیں ان کو ان کو لوٹا ہے اور آج نہ وہاں نوکرییں ہیں جو بھی لڑکا ہے وہ چاہتا ہے پاسپورٹ بنے اور وہ نکل جائے کاروبار تھپ ہوئے ہوئے ہیں پنتالیس فیصد لوگ بتاتے ہیں انفلیشن ہے تو یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو ناکام ہو گیا ہے سر آپ نے بولا کہ آپ نے بنگالیوں کی بات کی کہ نائنٹین سیونٹی ون میں جو ان کے ساتھ کیا گیا اور پھر وہ بنگلہ دیش کی صورت میں پارٹیشن ہوئی لیکن ہمارے یہاں پہ نائنٹین فورٹی سیونٹ سے لے کے ٹونٹی ٹونٹی تھری تک اگر بنگلہ دیش کا واقعہ ہوا اگر بلوچستان میں کچھ ہوتا ہے اگر سندھ میں کچھ سندھو دیش کی بات اٹھتی ہے اگر وزیرستان میں کہیں پہ کچھ ہوتا ہے تو ہم ڈائریکٹلی بلیم کرتے ہیں انڈیا پہ کہ جو کچھ ہوا نائنٹین سیونٹی ون پہ بھی انڈیا نے کروایا بنگلہ دیش بلوچستان میں بھی جو کروا رہا ہے انڈیا کروا رہا ہے مطلب ہم نائنٹین سیونٹی نائنٹین فورٹی سیونٹ میں الگ ہوگے اس کے بعد بھی ہمارے مائنڈ میں ہماری کسی سپیچ میں ہمارے کسی جلسے میں کوئی ایسا مطلب پالٹیشن نہیں کوئی ایسا کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں جو کہ انڈیا کا نام لیے بغیر اپنے آپ کو چلا سکے اور اپنی ناکامیوں کو انڈیا پہ ڈال سکے کیا وجہ ہے اس کی کہ ہم اپنی ناکامی ایکسیپ کیوں نہیں کرتے اور اسے بہتر کیوں نہیں کرتے ابھی بھی بات یہ ہے کہ میں نے تو یہ سارا کچھ دکھا دی ہے کہ دیکھیں صرف میں نے نہیں چینل ائر مارشل اصغر خان کی کتاب ہے وہاں سے آپ دیکھ لیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ چاروں جنگیں ہم نے شروع کی ہیں اور اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو ائر مارشل جو تھے جنہوں نے پاکستان کی ائر فورس بنائی تھی یہ ان کا بیان ہے جنرل ائر مارشل نور خان کا ہے کہ سکسٹی فائیب کی جنگ شروع کرنے کے تیسرے دن ہمارے پاس سپیر پارٹس نہیں تھے تو ہمیں بھاگنا پڑا کبھی چین کے پاس کبھی انڈونیسیا کے پاس کہ ہمیں ہماری مدد کریں اور وہ کہہ رہے تھے کہ جب انہوں نے سکسٹی فائیب کی بار کی ہے تو ائر فورس کو بتائی نہیں ہے چلو نیوی کو بھی نہیں بتایا وہ کہتے تھے میں تو ریزائن کرنے والا تھا بٹ دین آئی تھوڑ کہ نیشن جو ہے ڈی مورلائز ہو جائے گی یہ میری جو ہے گیریزن سٹیٹ کتاب یار پڑھ لو اس کے اندر سب ڈیٹیلز ہیں جی سر تو ان کی جو کتائییں کہلیں ان کی جو بیڈ وہ میں کہتا ہوں پاکستانی پولیٹیشنز سٹیٹیجک تھنکنگ نہیں کرتے آہ دی آر ٹیکٹیکل ٹیکٹیکلی کلیور کارگل کر دیا ویری کلیور ٹیکٹیک بعد میں اس کو ڈیپلومیٹیکلی پولیٹیکلی کیسے ہینڈل کرنا ہے کوئی پالسی نہیں ہے اور آخر میں جا کے نواز شریف کو منتے کرنی پڑی بل کلیٹن کی کہ ہماری جو سی سوائر کروا دیں اور جنگ ختم کروا دیں اور پھر اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے آہ بلوچستان میں اگر انڈیا انوالڈ ہے یا کہیں ہے تو اس کو میں بیڈ آوڈ ریزرویشن کنڈیم کرتا ہوں ایک ہی بندہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے وہ جو ہے اب اس کے اوپر جو میں نے انڈین سے بات وہ کہتے ہیں کہ اس کو بلوچست اس کو ایران سے انہوں نے کڈنیپ کروایا ہے ہی وز دیر ہو سکتا ہے وہ انڈین انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہا ہو اور یہ ایک موقف ان کا ہے اور اگر وہ بلوچستان میں تھا تو اس پہ کوٹ کیس چلا کے اس کو جو پنشمنٹ دے سکتے تھے پھر دے نا ابھی تک تو وہ انڈیا وہ کیا کہتے ہیں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں وہ کیس ہے کہ آپ نے نہیں دینا تو وہ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا لیکن ہماری طرف سے جتنی ٹیررزم ہوئی ہے اس کا پروف تو ایک نہیں بے تہاشا ہے اجمل کساب تو پکڑا گیا تھا نا لیکن اس کے علاوہ جب انہوں نے نپال سے ایک انڈین ائر فورس ائر پلین پیسنجر پلین کو اگوا کر کے کابل لے گئے تھے اور اس دوران انہوں نے کئی لوگ کو مارا وہ ساروں کی آنکھوں کے سامنے ہیں کہ یہ جیش محمد نے کروایا تھا لسکر طیب طیب ابھی یہ کرتی رہی ہے انڈین کشمیر میں اور ممبئی کا پورا ٹیک یار آپ کے سامنے ہیں ایسے ہی ہے ہاں جی بلکل ایسے ہی ہے کئی ایسے مجاہدین تھے جو وہاں پہ جنہیں ہم مجاہدین کہتے ہیں کہ وہاں پہ جانے گئیں ان کی اور بعد میں ہم نے انہیں پہچاننے سے انکار کیا یہ بھی ہسٹری میں موجود ہے کہ ہم نے ان سے اپنا لا تلقی کا اظہار کیا کارگل میں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا ہماری فوج تو ہے ہی نہیں بلکل اور یہ تو مجاہدین تو جب ہوتا ہے کہ جب لوگ مارے گئے نا تو یہ اصول ہے فوجوں کا جب شام کو یا کسی ٹائم دونوں فوجیں پھر اپنے جو ہیں نا کلڈ اور انجڈ کو ان کو یہ جنیوہ کونونشن کے مطابق ان کو وہاں سے لے جا سکتے ہیں تو مجھے انڈین آفیسر تھے بریگیڈیر نائر انہوں نے کہا یار ہماری لئے مسئلہ ہو گیا کہ یہ ڈیڈ بوڈیز پڑی تھیں تو ہم کریں کیا کیونکہ پاکستان was not claiming them تو پھر ہمارے یونٹس جو ہیں مسلمان ابھی بھی ہیں فوج میں انڈین کئی جگہ کے کئی یونٹی مسلمانوں کے ہیں تو وہاں سے ہم نے مولوی بلا کے ان کا نماز جناس کیا اسلام کے مطابق اور جب پھر بعد میں ان کو اکل آئی تو وہ ڈیڈ بوڈیز کو میں نے دیکھا ہے پاکستانی جھنڈے کے ساتھ یہ وہ جو طریقہ ہے فوجیوں کا انہوں نے واپس کی ہے تو یار سوہیب کس کس بات کا تم دوبارہ میرے ساتھ ڈیٹیلز لوگ ہے یہ میں نے تو سارا کچھ لکھ دیا ہوا ہے سر definitely اور میں نے کافی پڑھا ہے اور کافی inspire ہوں آپ نے جو لکھا اور authentic way میں لکھا inspire ہوں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن تک شاید وہ چیزیں نہیں پہنچ سکتی تو ان کے لیے ہم آپ سے question کر رہے ہیں سر ٹھیک ہے یہ چیزیں لکھی موجود ہیں آپ نے books لکھی آپ نے garrison state ایک book لکھی جناہ کے حوالے سے اور بھی چیزیں بہت سے لکھی ابھی current جو scenario ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں انڈیا ویزٹ کے حوالے سے آپ نے انڈیا کا ویزٹ کیا آپ پاکستانی ہیں آپ مسلم بھی ہیں آپ جب وہاں پہ گئے آپ کو کیسا treat کیا گیا آپ کو مطلب کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر بات یہ ہے کہ میں نے تو اپنا موبائل سننا شروع بلوک کرتا جا رہا ہوں اتنے فون آ رہے ہیں دعوت دعوت ہیں کہ ہمارے پاس رہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ انڈیا پاکستان ان دونوں ملکوں کے حالات اچھے ہو جائیں ہم جب دیکھتے ہیں کہ پاکستانیوں کا اتنا برا حال ہے تو we also feel guilty اور ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تو میں تو پورا پنجاب انڈین پنجاب وہاں سے پھر کے آیا ہوں اور ہر جگہ پہ میں نے اتنی goodwill دیکھی ہے کہ اس کی حد ہی کوئی نہیں لیکن ایک لابی ایسی بھی ہے جو ہمیشہ گالیاں دیتی ہے برا مجھے کہتی ہے اور ان کو ignore کرنا ہی اکل مندی ہے یہاں پہ ایک لابی تو ہے نا اس کا ہم کچھ کر نہیں سکتے لیکن لوگوں نے مجھے گھروں میں رکھا ہوا ہے اور میرا point of view سنتے ہیں مجھے بلا لیتے ہیں سو اتنی زیادہ جو goodwill ہے نا that is important definitely definitely negative لوگ تو دونوں جگہ پہ موجود ہیں وہاں پہ بھی شاید ہوں گے یہاں پہ بھی بہت سے لوگ ہم آئے دن face کرتے ہیں شاید نہیں یہاں پہ بھی ہے بلکل ہے بلکل بلکل یہاں پہ بھی ہیں لیکن ہر جگہ پہ جہاں مجھے welcome کیا جا رہا ہے وہ ایک کے بعد ایک کے بعد بہت اچھے لوگ ہیں یہ فرق ہے ٹھیک ہے اچھا جو میرے دیکھنے والے ہیں میں انہیں بتاتا چلوں کہ ابھی professor صاحب ڈاکٹ صاحب وہاں پہ موجود ہیں انہوں نے جو بتایا انڈیا ویزٹ کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے ہیں ایک عبرار یوٹیوبر ہیں ہمارے جو کہ بائیکر ہیں انہوں نے ویزٹ کیا اور ان کی ویڈیو سامنے دیکھیں جس طریقے سے انہیں جو ان سے استقبال کیا گیا جس طریقے سے انہیں welcome کیا گیا وہ ہمارے سامنے ہیں پھر نہ جانے کیوں یہ بات پاکستان میں پھیلائی جاتی ہے کہ انڈیا والے پاکستان سے نفرت کرتے ہیں انڈیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے انڈیا والے سر کشمیر کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کشمیر کے اوپر آپ کی کیا اپینین ہے جو کشمیر 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 نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے آج تا ہم یہ نعرہ سنتے آ رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان شاید کشمیر یا اس سے بھی آگے کہیں کا کچھ بن چکا ہے یا بننے جا رہے لیکن کشمیر پاکستان نہیں بن پا رہا دیکھیں بات سنیں یہ بھی میں نے جنہ علی کتاب میں ٹیکل کیا ہے دو دفعہ شروع میں آفر تھی کہ آپ تین دفعہ کے آپ کشمیر رکھ لیں ہیدر آباد میں ہمیں تنگ نہ کریں اور ہیدر آباد وہ ڈیپ ساؤتھ انڈیا میں ہے جو پاکستان سے کبھی لنک ہی نہیں تھا ہو سکتا